بلکل گلوگیر دیکھئے جب لفظ جو ہے وہ جذبے میں ڈھل جائے تو میرے خیال سے یہی قبولیت کی آخری منزل ہے کہ لفظ وہاں ساتھ چھوڑنے لگیں اور جذبہ آگے چلا جائے تو میرے خیال سے جہاں لفظ جذبے میں ڈھل جائیں اور صدا خاموشی میں ڈھل جائے تو غازی کی بارگاہ ہمیں اظہار کے لیے چیخنے چھپگارنے کی ضرورت نہیں بلکہ ایک آنسوں کا لہجہ چاہیے اور بلکہ قیفیت تاریخ ہوگا جنابی انوار صاحب نے پہ اور مرزا دبیر مجھے یاد آ رہے تھے یقین جانئے کہ سروش بھائی کا مصرہ ہے لیکن جو دبیر کی زبان تھی اور اس میں جو ماورائی اناثر ہیں مرزا دبیر کے ہاں وہ اکثر ان کے مصروں میں نظر آئے میں آپ کو مرزا دبیر کی ایک ربائی بس اس وقت پیش کر دوں چونکہ ان کا مصرہ بھی ہے اجاز بھائی نے اور یہ کیا کیجئے کبھی کبھی ایک گستاد اور بزرگ شاعر تاکہ اس کی وہ پوری جو وراثت ہے وہ ہمارے سامنے آئے میں ایک ربائی مرزا دبیر کی پیش کرتا ہوں یہ پہنچے ہیں چونکہ ردیف کا مزاج ذرا سا کافی مل لہا ہے مرزا دبیر کس ربائی سے میں پیش کرتا ہوں کہ ظاہر میں تو دریا پہ علمدار گئے مرزا دبیر اللہ مقامہ ظاہر میں تو دریا پہ علمدار گئے باطن میں وہ کوسر کے طلبگار گئے ظاہر میں تو دریا پہ علمدار گئے باطن میں وہ کوسر کے طلبگار گئے تھا بیچ میں دریائے شہادہ تھائل تھا بیچ میں اب مصرہ سنیے گا چاہتا مصرہ آپ ساتھوں میں آسمان پہ پہنچ جائیں ظاہر میں تو دریا پہ علمدار گئے باطن میں وہ کوسر کے طلبگار گئے تھا بیچ میں دریائے شہادہ تھائل دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار گئے تھا بیچ میں دریائے شہادت حائل دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار گئے تھا بیچ میں دریائے شہادت حائل دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار گئے حضرات جرار کیا علمدار اور جرار کی محفل ہو اور جرار کا حق مارا جائے یہ خطن مناسب نہیں جرار بھائی نے اس محفل کو خون جگر دیا ہے اس انجمن کے لیے بہت کچھ اپنے زندگی کا حصہ صرف کیا ہے جرار اگر آبادی صاحب کبھی کبھی ان کا ایک ایک شیر جو اس محفل سے اٹھا ہے ہم لوگوں نے پوری دنیا بھر میں پڑھا ہے اسے معلوم ہے کونسا شیر چاند سورج کی مدینے کو ضرورت ہی نہ تھی چاند سورج کی مدینے کو ضرورت ہی نہ تھی اس قدر نور تھا باس کی پیشانی دیکھئے اسی محفل میں میں نے کہا ابھی آئیے جنار جرار اگر آبادی صاحب تشریف رہے ہیں باواز اولن نارے صلوہ سے آپ استقبال کریں اب یہ معلوم ہوا اب یہ معلوم ہوا کہ آج میری آواز اتنی گرفتہ کیوں ہو گئی لہٰذا یہ ایک مطلہ دو تین شیر اس کے بارے یہ شیر انشاءاللہ اندہ تھا شے گئے ہوا حد کرنا ہوں مطلہ ہے پھر کیا ہے کہ ترقی کر کے دنیا چاہے جس میں آر تک پہنچے ترقی کر کے دنیا دنیا چاہے جس میں ایر تک پہنچے مگر ممکن نہیں اب باس کے کردار تک پہنچے ترقی کر کے دنیا ترقی کر کے دنیا چاہے جس میں ایر تک پہنچے مگر ممکن نہیں اب باس کے کردار تک پہنچے اور تیرے روزے کی گمبت کی بلندی کوئی کیا جانے تیرے روزے کے گمبت کی بلندی کوئی کیا جانے اگر توبہ بھی آ جائے تو بس دیوار تک پہنچے تیرے روزے کے گمبت کی بلندی 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 کوئی ضرورت ہو ضرورت ہو اگر بھائی کو شانے بھی اسے دے دو یہ پیغام جری ہر ایک ماتمدار تک پہنچے یہ پیغام جری ضرورت ہو اگر بھائی کو شانے بھی اسے دے دو شانے بھی اسے دے دو یہ پیغام جری ہر ایک اگر اسرار بھائی عابد بیمار تک پہنچے امیر شانکا سر امیر شانکا سر امیر شانکا سر نوکے نیزہ پر نظر آئے اگر اسرار بھائی عابد بیمار تک پہنچے اگر اسرار بھائی عابد بیمار تک پہنچے یہ آخری شیر کہ میرے آنسو کی قیمت میرے آنسو کی قیمت جانتی ہیں فاطمہ زہرا یہ وہ یوسف نہیں جو مصر کے بازار تک پہنچے میرے آنسو کی قیمت جانتی ہیں جانتی ہیں فاطمہ زہرا جانتی ہیں فاطمہ زہرا یہ وہ یوسف نہیں جو مصر کے بازار تک پہنچے یہ وہ یوسف نہیں یہ وہ یوسف نہیں جو مصر کے بازار تک پہنچے آپ کا حکم ہے تو ایک شیر اور اس کیا دے رہا ہوں کہ علی کے نور کی تصویر ہے ماہ بنی حاشم علی کے نور کی تصویر ہے علی کے نور کی تصویر ہے ماہ بنی حاشم چلے جو بات بھی وہ حیدر کررار تک پہنچے علی کے نور کی تصویر ہے ماہ بنی حاشم چلے جو بات بھی وہ حیدر کررار تک پہنچے امیر شام کا سارو نوکہ نیزہ پر نظر آئے اگر اس نہ رہے بھائی آتا ہی دے بھی ماتا کھا